جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار عورت کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو کورے کے ڈھیر پر پھینک دیا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ باب الشہر میں میری ایک بندی کا انتقال ہوا ہے تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور نہایت عزت و اخترام کے ساتھ اس کی تدفین کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باب الشہر میں داخل ہوئے تو ڈھوننے پر دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کورے کے ڈھیر پر پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ایک بدکار عورت تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائی حرون علیہ السلام کی مدد سے اس لاش کو کورے کے ڈھیر سے ہٹایا اب جب گھسل دینے کی باری آئی تو کوئی عورت اسے گھسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اور ہمشیرہ نے اس عورت کو گھسل دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عزت و اخترام کے ساتھ اس کی تدفین کی تدفین کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو چند بستی والے نہایت ہی گھسے میں آپ علیہ السلام کے سامنے آگئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی گئی تو یا پھر ہم تمہارا کلمہ تمہیں واپس لٹانے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے تمہیں بھی تمہارا جواب مل جائے گا جب میں اگلی بار اللہ سے کلام کے لئے جاؤں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے لئے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے کہ اے پروردگار لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں تفن کیا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک وہ بدکار عورت تھی لیکن ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے گزر رہی تھی جہاں ایک کتہ پیاس کی شدہ سے ترپ رہا تھا اس عورت نے اپنا کپرا پانی میں ڈالا اور کتے کے موں میں نچوڑ دیا جس سے کتے کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہو گیا مجھے اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور ملک الموت کو حکم دیا کہ فوراً اس کی روح قبض کر لو تاکہ مزید بدکاری نہ کر سکے تو دوستو یہ ہے اللہ کا اپنی مخلوق سے پیار اللہ پاک ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین